موسیقی قومی مفاد اور عملی ممکنات دیکھ کر ہی آگے چلیں گے انتہائی اہم فیصلہ تین تاریخ جب یہ اقدام کیا گیا اس ایملے میں اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے اسخد نوٹس لیا گیا اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ آج ہم سب کے سب انتظار کر رہے ہیں اس فیصلے کا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کیا کہا جاتا ہے کافی حد تک چیزیں واضح ہو چکی ہیں ابھی تھوڑ در پہلے آپوزیشن لیڈر ساب کا اپوزیشن لیڈر کہہ لیجئے شہباز شریف صاحب کو راسترم پہ بلایا گیا تھا ان کی جانب سے بھی بڑے امپورٹنٹ بات کی گئی ہے کہہ رہے ہیں ہم آدمی ہوں قانونی بات نہیں کروں گا اسپیکر کے رولنگ کال ادم ہو تو اسمبلی کی تحلیل اسخد ختم ہو جائے گی رولنگ ختم ہونے پر تحریکی ادم اعتماد بہال ہو جائے گی پاول بھی مزید امپورٹنٹ انہوں نے گفتگو کی ہے احتشام بھی جوائن کر چکے ہیں حیدر ویید بھی مجھے جوائ مدید کہتی ہوں ملک صاحب آپ کل کہہ رہے تھے کہ آپ کو لگتا ہے ایسا کہ آج یہ فیصلہ سامنے آ جائے گا اور اب اتنی حد تک کلیارٹی آ چکے ہے کہ لگ رہا ہے کہ کچھ ہی لمحات ہیں شاید کہ جو وہ فیصلہ ہے جس پہ انتظار کیا جا رہا ہے وہ آنے والا ہے پاکستان کی ہسٹری کے اوپر اس کے گہرے اثرات ہوں گے اگر نظریہ ضرورت استعمال نہیں ہوتا تو پھر تو جہاں سے ووٹنگ کا عمل ٹوٹا تھا وہیں سے واپس جا کے شروع ہوگا اسمبلیاں زیادہ عرصہ اگر بحال بھی ہو جائیں تو چل نہیں پائیں گی ان کو الیکشن پہ جانا پڑے گا ایک کیاوٹک کیفیت ہے عمران خان اس فیصلے کو خوش دلی سے تسلیم نہیں کریں گے اگر لیٹس سے کہ عمران خان کے حق میں آ جاتا ہے تو اپوزیشن تسلیم نہیں کرے گی تو ابھی سیاسی افرہ تفری چلے گی ہماری سڑکوں کے اندر ایوانوں کے اندر اور باہر وہ حالات خراب بھی رہیں گے اور ایکانومی جس کو میں کئی دنوں سے روزانہ آپ کے پروگرام میں جو بھی آپ سوال کرتی ہیں میں پہلے کہتا ہوں کہ ڈالر کا ریٹ دیکھیں تو ڈالر کا ریٹ آج جو چل دا ہے وہ ساڑھے چار پہ ایک ہی دن میں گرہ جو تیس جون کی فورکاس تھی جس کے اوپر کریٹ ریٹنگ ایجنسیز وان کر رہی تھیں جو پاکستان میں ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائیسز لوم کر رہے ہیں جون کے مہینے میں ان کے پاس فینائنسنگ ایپ ہوگا کیونکہ کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے آئی ایم ایف آن بورڈ نہیں ہے ایک ٹرانزیشنل فیز ہے جس میں آئی ایم ایف انتظار کرے گا کہ نئی حکومت آئے اس کے ساتھ دیل کرے تو ہم ایک بہت بڑے اقتصادی بہران کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کے اندر ہیں گھر چکے ہیں اس کے اندر درمیان میں اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو بھی کوٹ کا فیصلہ اب ہمیں اس میں نکلنے میں مدد دے گا لیکن اٹلیسٹ وہ جو جسٹس منیر سے شروع ہوا نظریہ ضرورت ہے نا وہ آج دفن ہو جانا چاہیے کوٹ کو یہ بتانا چاہیے کہ آئین چھکنی ہوئی ہے تو اس کو بھال کریں اگر آئین کے مطابق ہوا ہے تو پھر جو مرضی اپوزیشن کہتی ہے پھر کہیں نہیں آئین کے مطابق تھا کوئی بھالی نہیں ہے درمیان والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ آئین ٹوٹا بھی تھا تو لیکن الیکشن کروالو یا کہیں کہ نہیں وہ تو سارا کچھ صحیح تھا لیکن بڑا مسائل آئے تو یہ کر لو وہ والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے آئین کہتا ہے یس تو یس آئین کہتا ہے نو تو نو یہ رول آف لاتا بھی اس ملک میں آگا نہیں تو اور کوئی طریقہ نہیں جسٹس مندقیل صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمیں آئین کو دیکھنا ہے آئین کا تحفظ کر رہے ہیں تو یہ بڑے امپورٹل ریمارکس ہیں ان کی جانب سے آئین کو آپ ہورٹ کریں مینہ جی وہ ریمارکس بعض اوقات ہم اس ریمارکس کو لیکن جیسے پہلے دن چیف جسٹس نے کہہ دیا تھا کہ وہ نگران حکومت بننی ہے اس لئے کام تخیر ہو رہا ہے تو اس دن تو تاثر یہ گیا تھا کہ کام بھارا گیا لیکن بجانے لگا ہے سالی امور پر ملک صاحب کی بڑی مانگرے پہل اس لئے دو تین چیزیں ایسی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ملک صاحب اگر اس کو بھی الیوریٹ کر دیں گزرشتہ جنوں جو سابق وزیر خزانہ آپ تو کہنا چاہیے یا ہو سکتا ہے اگر اسمبلی بہال ہو جاتا ہے تو وہ سکتا وہ وزیر خزانہ ہی ہوں گے شکر ترین صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑی اس کی ایک روزی پکچر پیش کی تھی کہ ایک آنمی کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے کر دیا پھر اس کے بعد عصد عمر صاحب جو ہیں ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گی اس میں بھی اداد و شمار اسی طرح سے بتائے گئے اور ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان تین ساڑھے تین سال میں ہم نے ساڑھے پچاس لاکھ نئی ملازمتیں جو ہیں ان کا ان کے مواقع پیدا کی ہیں تو وہ جو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تانہ حکومت کو دیا جاتا ہے کہ جی ایک کروڑ ملازمتیں کہاں ہیں اور پچاس لاکھ گھر کہاں ہیں کیا اس کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ دعویٰ درست ہے میں نے جو لیبر فورس سروے اس کا نیلیسیز نہیں کیا وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں انکریز کہاں دکھائی ہے انہوں نے ایک پاسیبل سیکٹر تو کنسٹرکشن سیکٹر ہوتا ہے اور دوسرا ایگری کلچر سیکٹر میں پاکستان میں ایک ترم یوز ہوتی ہے انپیڈ فیملی ورکرز کی میں نے ابھی پڑا نہیں ہے یہ میں آپ ازیوم کر کے آپ کو بتا رہا ہوں جب ہمارے ہاں ایگری کلچر گروتھ اوپر جاتی ہے تو گاؤں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اگر میرے پاس چار اکڑ یا سات اکڑ دس اکڑ زمین کا میں مالک ہوں تو میرے بیوی اور بچے وہ مجھے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو ان کو انپیڈ فیملی ورکرز کی اسطلاح کے طور پر ان کو تنخواہ نہیں ملتی لیکن وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں جس زمانے میں پاکستان میں ایمپلائیمنٹ کا نمبر اوپر دکھانا ہو تو ہم سب سے زیادہ گروتھ عام طور پر اس انپیڈ فیملی ورکر والی کیٹگری میں ڈالتے ہیں بیگار کو روزگار بنا دیا جاتا ہے وہ ہمارے ہاں اس دفعہ ایگری کلچر کراپس اچھی ہوئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گروتھ وہاں دکھائی ہو میں نے نمبر پڑھا نہیں ہے میں ازیوم کر کے آپ کو بتا رہا ہوں لیکن میں اپنی ذاتی رائے آپ کو دے سکتا ہوں کہ پاکستان کو اقتصادی بہران میں پہنچانے کے ذمہ دار میں کن کو سمجھتا ہوں اول اسد عمر کو دوئیم حفیظ شیخ کو اور ان سب سے بڑا دونوں کو جمع کر کے برابر وہ سٹیٹ بینک گورنر باکر رزا کو جو کچھ انہوں نے آئیم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اس کا اسد عمر بھی ذمہ دار ہے اس کا حفیظ شیخ بھی ذمہ دار ہے اور اس کا باکر رزا بھی ذمہ دار ہے ہم اس کرائیسیز میں کہ دو سو روپے کا ڈالر آج مجھے نظر آ رہا ہے میں دوبارہ بیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ دیکھ رہا ہوں روپیہ اتنا نیچے گرا کہ جو پچھلی حکومت پہ تانہ تھا اس کو لانت دی جاتی تھی کہ اس نے ایک سو چار پے کا ڈالر رکھا تھا اس لیے یہ کرائیسیز ہوا ہے ہم نے کمایا کیا ہے اس میں سے کرزے دو گناہ کی ہیں یہ کہتے ہیں ہماری ایکسپورٹس تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہیں میں نے وہ محمد ان کا کیا نام ہے محمد سوہیل صاحب ہیں ان سے میں نے درخواست کی وہ انیالیسز ان کا آ رہا ہوتا ہے میں نے کہا آپ نے کوئی یہ انیالیسز کر کے دیکھا ہے کہ ایکسپورٹس میں ویلیو ٹرنز میں کتنی انکریز ہے اور کونٹیٹیٹیو کتنی انکریز ہے انہوں نے مجھے ایک ٹیبل بنا کے بھیجا ہوئے اسی کمپیوٹر میں وہ آپ کو سکرین پر پڑھا نہیں جائے گا بہت چھوٹے عداد میں آپ کو فورورڈ کرتا ہوں ان کے مطابق پچھلے سال سے اب تک جتنی ٹیکسٹائل سیکٹر میں گروت ہے یہ ساری ویلیو ڈریون ہے جیسے بینالکوامی مارکیٹ میں آئل امپورٹ کا بل بڑھ گیا آئل پچاس سے ایک سو بیس پہ چلا گیا اس طرح آپ کی ٹیکسٹائل کی ایک شیٹ پہلے اگر ڈیر ڈالر کی جاتی تھا وہ دو ڈالر کی جا رہی ہے تو ویلیوز میں تو انکریز ہوگی ہے کانٹیٹیز میں گروت نہیں ہوئی ہے تو ہم نے کونسی پالیسی ایسی اپنائی ہے جسے پاکستان کو فائدہ ہوئے تو یہ تینوں لوگ ذمہ دار ہیں ان کو پاکستانی قوم کو جواب دینا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو یہ نقصان پہنچا ہے ریزلٹ کیا ہوا ہے ریزلٹ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے کرزے دو گناہ ہو گئے ہیں ساڑھے تین سالوں میں یہ پاکستان کی تاریخ کی فاسٹس ایور انکریز ہے پاکستان کے ڈیٹ میں کیونکہ سالانہ ہم چار چار ہزار رپیہ بجٹ خسارہ کر رہے ہیں اس کا بھی کرزوں پہ بوجھ پڑھ رہے ہیں رپیہ ڈی ویلیو کر رہے ہیں اس کا بھی کرزوں میں اضافہ ہو رہا ہے ملک صاحب اس بات کو تھوڑا سا اگر ہم ایڈ آن کریں کیا کہیں پر بھی حکومت اس بات کا ایڈونڈ نو کہ اب نیکسٹ سٹیٹس ان کا کیا ہوتا ہے لیکن کیا اس چیز کو پی ٹی آئی ایج لینے کی کوشش کرے گی کہ مسلسل جمہوری تسلسل میں رکھنا ڈالتی رہی ہے آپوزیشن تو اس وجہ سے کہیں نہ کہیں ذمہ داری ان کے اوپر آتے ہیں جس اپنے بیانیے کو سارا ٹائم پچھلے بائیس سال تک آپوزیشن کو برا بھلا کہہ کہہ کر اس بیانیوں کو سٹرونگ کرتے رہے ہیں تو ابھی بھی پھر اسی چیز کو کیا ایج لینے کی کوشش کریں گے لیکن ایک عمران خان کی جو پروٹیکل مسٹیک تھی نا سٹنگ گورنمنٹ کو آپوزیشن آگ لگا کے لگانے آیا نا تو اس کے اوپر پانی کا ٹینکر لے کے پانی ڈالتی ہے تاکہ حالات میں سب اچھا نظر آئے وہ آگے سے کہے چوڑ ڈاکو تو اس کو گلے لگاتی ہے چھوڑو یار آو بیٹھو اسمبلی کی کاروائی چلائے یہاں ریورس میں تھا پرائم نیسٹر سارے دن کہتا ہے یہی تھے ایک ایک کو پکڑ کے جیل میں کر دوں گا اس سے ملک میں افراد افری پیدا ہوتی ہے بہرانی کیفیت رہتی ہے بیج کی نہیں رہتی ہے پرائم نیسٹر نے اس کو خود سے کریئٹ کیا ملک صاحب ساری ٹو انٹرپٹی مجھے یاد آگیا کہ جس ملک سے ابھی سازش ہو رہی ہے اسی ملک میں تو جا کے وزیر آزم صاحب کہہ کر آئے تھے کہ کن کن لوگوں کو آپ واپس آئیں آپ کی جیلوں سے ایسی اترواتا ہوں ابھی ایک لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر تصویر پوسٹ کی ہوئی ہے جس نے ملاقات کی تھی ہمارے سیکرٹی وہ جو ایمبیسڈر تھے اسد مجید ان سے ہمارے ہاتھ طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نے آئیم ایف سے کرزہ لینا ہوتا ہے نا تو پہلے ہمارا وفت آئیم ایف سے ملاقات کرنے سے پہلے یو ایس ٹریڈ دیپارٹمنٹ جاتا ہے اور یو ایس ٹریڈی میں ایک ملاقات کرتا ہے اور ان سے مدد حاصل کرتا ہے کہ ہمیں آپ نے کوئی بریکنگ نیوز دینی ہے جی اس میں بہت امپورٹنٹ ریمارکس مجھے چیز سب کے کہ رولنگ کو ختم کر کے دیکھیں گے آگے کیسے چلنا ہے اس کا مددہ ہے رولنگ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت حد تک اگر یہ ریمارکس کو صحیح انٹرپیٹ کریں تو ڈپٹی سپیکر کی رولنگ ختم کرنے کے بعد وہ دیکھیں گے کہ آپ ووٹنگ کے عمل کو وہیں سے بھال کرنے یا کچھ اور کرنے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز اس میں آج آپ کو الیکشن میں جانے سے کیا مسئلہ ہے جسٹس جمال صاحب نے ان سے سوال کیا ہے مسئلہ آئین توڑنے کا ہے شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جسٹس جمال صاحب کے آئین کی مرمت ہم کر دیں گے آپ الیکشن کے سوار سے بھاگ کیوں رہے ہیں ایتشام اس پھر کمنٹ کریں گے سوال جواب ہوا ہے شہباز شریف صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگزیکٹلی وہی والا سوال کہ ٹھیک ہے حکومت کی طرف سے جو بھی کچھ جو آئین شکنی کی گئی آئین سے انہراف کیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز بھی جانے ہی تو بڑا مسئلہ تھا نا تو اب جب الیکشن کا سوال ہو رہا ہے تو اپوزیشن اس سوال سے بھاگ کیوں رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے یہ راسترم پر سوال ہو گیا تفسرہ کرنے میں آسانی ہوگی ہے کہ شہباز شریف کا ایک جملہ اس میں لے لیں جب ان سے سوال کیا گیا ایتشام صاحب جب ان سے سوال کیا گیا تو شہباز شریف صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اپوزیشن سے مل کر انتحابی اصلاحات کریں گے تواف الیکشن ہو سکیں اس کو شامل کر لیجئے یہ دو مینے کی حکومت والا کنسٹ ہے بلکل یہ ای بی ایم والا وہی والا سلسلہ جی ایتشام جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ الیکشن سے وہ بھاگ رہے ہیں یا نہیں بھاگ رہے ہیں یہ تو ایک سپریم کورٹ نے تو نہیں ڈیسائیڈ کرنا نا سپریم کورٹ کا تو بنیادی جو ڈومین ہے وہ یہی ہے کہ آئین شک نہیں ہوئی ہے اس رولنگ کے ذریعے اور اگر آئین شک نہیں ہوئی ہے تو جیسے کہ ندی ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو ریورس کرنا ہے اور ریورس کرنا ہے تو اسی جگہ پر لے کر جانا ہے جہاں پر آئین شکنی سے پہلے صورتحال تھی اور وہ تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹنگ ہونی چاہیے تو سپریم کورٹ نے تو اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے باقی الیکشن کرانا سپریم کورٹ کا کام تو ہے نہیں وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے وہ انہوں نے دیکھنا ہے اور آئین کے مطابق وہ بھی اس کو دیکھیں گے کریں گے اچھا میں یہ دیکھ رہا تھا فواد چوہیس آپ کا ٹویٹ جس میں وہ کہہ رہے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا پولٹیکل ایمچورٹی کی وہ کہہ رہے ہیں جج صاحبان کے سامنے وہ مواد ہونا چاہیے جس کی بنیاد جس کی بنا پر سپیکر نے رولنگ دی اگر جج صاحبان نے دستاویزات اور شہادتیں ہی نہیں دیکھنا تو وہ رولنگ کے صحیح اقلت ہونے کا فیصلہ کیسے کریں گے ان کیمرہ کاروائی میں شہادتوں کا جائزہ لیں ورنہ ہمیں آزادی کا سفر انیس سو چالی سے دوبارہ شروع کرنا ہوگا جی آجائے اس میں انیس سو چالیس پہ تو بعد میں ہم آتے ہیں لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ان کیمرہ پروسیڈنگز کا آغاز کریں اور شہادتیں اور دستاویزات اور مواد دیکھیں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ہنڈیا بیچ چراہے پھوٹی ہے جب سپریم کورٹ نے پوچھا ہے کہ قومی سلامتی کہ جو پالیمانی کمیٹی تھی اس کے جو منٹس ہیں اس میں موہد یوسف کا نام کیوں نہیں ہے وہ تو نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر تھے اس میں شاہ محمود قریشی کے دستخط کیوں نہیں ہے یہ ابھی صرف پالیمانی کمیٹی کی بات ہو رہی ہے جو قومی سلامتی کی ہے میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی بات نہیں کر رہا جس میں چاروں چیفز بیٹھے ہوئے تھے اور ڈی جی آئی سائے بھی بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں پر جو ان کا اپنا ڈاکیمنٹ آج بخاری صاحب نے پیش کیا ہے اس میں ان کے اپنے نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر کا نام نہیں ہے فورن منسٹر کے دستخط نہیں ہے تو ایک ڈاکیمنٹ جو پیش آپ کر چکے وہی انکمپلیٹ ہے تو اور کیا شہادت ہے آپ کے پاس دو تین دن سے ندین ملک صاحب وہ پروگرام کر رہے ہیں اس میں بتا رہے ہیں کہ جی کوئی وہ ثبوت نہیں ہے زیوہ داران ادارے بتاتے ہیں میری بھی یہی اطلاعات ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے کسی بھی کنسپیریسی کے حوالے سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر قومی سلامتی کے خلاف ملک کے خلاف کوئی ایسا عمل کیا جاتا ہے جو کہ سنگین نتائج کا کو کال کرتا ہے تو پھر قومی سلامتی کو سیاسی اضائم کے لیے استعمال کرنا بھی اتنا ہی غلط ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو بھوش کے ناخن لے لینے چاہیے کہ بہت ہو گیا بہت ہو گیا یہ خالی صاحب کے پاس جو آخر میں ریمارکس ہیں وہ یہ ہے کہ آرٹیکل وان ایٹی فور تری میں کیس سن رہے ہیں عوامی حقوق کا تحفظ کریں گے مجھے اندازہ تھا کہ حکومت بلا خیر یہ تو مقدوم علی خان نے کہہ یہ ہوتی کو الیبریٹ کر رہے ہیں مقدوم علی خان چاہب یہ کہہ رہے ہیں نہیں مقدوم علی خان نے یہ چیف جسٹس کے الفاظ ہیں کہ ہم چونکہ وان ایٹی فور تری میں سن رہے ہیں جس کا ایک ایک لیم یہ بھی ہے کہ وہ پبلک انٹریسٹ کا کیس ہوتا ہے وان ایٹی فور تری کی لیٹیگیشن ہوتی پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن فنڈامینٹل رائٹس اور پبلک انٹریسٹ کا کیس ہوتا ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی مفاد کا تحفظ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے جو معاشی ابتری ہے جو روپے کا گرنا ہے اور جو اور معاشی معاز پہ چیلنجز ہیں ان کا بھی تذکرہ کر دیا ہے تو اور ساتھ وہ الیکشن کی بات بھی کر رہے ہیں تو یہ اس لیے یہ سامنے رکھنا ضروری ہے کہ تھوڑا سا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگرچہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کے حوالے سے تو عدالت کریئر ہو چکی ہے کہ وہ اس کی کوئی فوٹنگ نہیں ہے میرے پاس ایک اور پنجاب اسیمبلی کے حوالے سے بھی بڑی بریکنگ میوز آ رہی ہے اپوزیشن جو عرقی نے سپیکر پنجاب اسیمبلی چولہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کے لیے پہنچی ہے پنجاب اسیمبلی اور اسیمبلی سٹاف نے عرقی نے اسیمبلی کو پہلے روکا اور پھر اس کے بعد اندر جانے دے دیا دانیال عمر ساتھ موجود ہیں دانیال پہلے ذرا اس کی ڈیٹیلز دیجئے مجھے کون کون آیا ہے تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کے لیے سپیکر اور سی ایم ان ویٹنگ کے لیے دیکھیں کرن سی ایم ان ویٹنگ کے خلاف جو اسیمبلی سپیکر شپ پہ عدم اعتماد جمع کروانے کے لیے سکر کچھ دیر پہلے یہاں پہ سلمان رفیق سائر کلیل سندو اور سمیلزہ جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں پنجاب اسیمبلی اور پنجاب اسیمبلی کا جو سیکیورٹی کا سٹاف ہے یہاں پر پولیس کی باری نفری جو کہ کل سے ہی سائینات ہیں اور کل بھی یہاں پر جو ہے وہ کافی انگامہ رہی ہوتی تھی جو ہم کچھ رات سے بھی کافی سارے جو پاکستان مسلم جگ کاف کے حامی لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود تھے تو پولیس کی نفری تو کل سے ہی یہاں پر سائینات ہیں ان کو پہلے گیٹ پہ جو ہے وہ روکا گیا ان سے تفصیل پوچھی تھی کہ وہ کیوں آئے ہیں کیوں اندر جانا چاہتے ہیں انہوں نے تمام طرح تفصیل سے جو ہے وہ آقاق کیا جس کے بعد وائللس پر جو ہے وہ بتایا گیا کہ اب ان کو اندر آنے دیا جائے جس کے بعد یہ لوگ جو ہے وہ اندر چلے گئے اتتارت بات کریں صرف ان کی بات سن لیتے ہیں شکریہ ادا کر رہے ہیں رینجرز کو طلب کرنے پر صبح میں ذرا بات سنیں ان کی ایکشن کے دوران نہ کی جائے اور میں چاہوں گا کہ اگر یہ توڑ پھوڑ والا الزام یہ لگا رہے ہیں یہ لگا رہے ہیں ہمارے پر ہم شفاف تحقیقات کے لیے تیار ہیں آپ نے فورنزین فورنزک لیب کو انوالف کرنا ہے تیویشل کمیشن بنانا ہے آپ نے کسی اور تحقیقات دی ادارے کو اس کی تحقیقات سانپنی ہے ہم اس بات کے لیے تیار ہیں مگر اس آرڈ میں کسی بھی ممبر صبحی اسیمبلی کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں ہونے دیں گے الیکشن ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے جی چکے ہیں اور یہ اب اس پہ عمل درامت کے لیے آج ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے بہت شکریہ تینکیو ادارت صاحب گفتگو کر رہے تھے اس وقت اور سیچویشن پنجاب اسیمبلی کے حوالے سے نئی حنیف صاحب بھی ساتھ موجود ہوں گے ان سے بھی اس پر بات کریں گے حیدر وعید صاحب ایسا ایسا لگ رہا ہے کہ اب بہت جلد فیصلہ آنے والا ہے سامنے جس طرح کے ریمارک سامنے آ رہے ہیں اور جس طرح کے سپریم کورٹ کے اس وقت منظر میں دیکھ رہی ہوں بہت زیادہ سیکیورٹی ہائی الیٹ کیوئی ہے باہر پولیس اہلکار بھی موجود کمانڈوز بھی موجود لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ آنے والا ہے جس کی طرف فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں نائنٹین فورٹی کی طرف جانا پڑے گا اگر معاملات اگر ان کیمرہ سیشن نہیں ہوتا ہے یا اس کے مطابق وہ تمام جو ثبوت و شواہد سوکالد حکومت کی پاس موجود ہیں جب تک وہ نہیں دیکھ لیتے ہیں اور اگر پھر اس کے بعد فیصلہ دیا جاتا ہے تو پھر ہمیں نائنٹین فورٹی سے اس کا آغاز کرنا پڑے گا یعنی وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں آزادی کی جدوجہت کرنی پڑے گی ان کو دیکھیں ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ سیپریشن آف پاورز کے ڈاکٹرن کے انڈر پارلمان کے معاملات جو ہے وہ پارلمان میں ہی حل ہوں لیکن جہاں پارلمان میں آئین کی دجیاں بکیری جائیں جہاں پہ اتنا بلیٹن طریقے سے آئین کو پامال کیا جائے اور سپیکر اپنے زمرے سے ہٹ کے تجاوز کر کے نو کانفیڈنس موشن کو ڈسمس کر دے اور وہ بھی اس بنیاد پہ کے بینل اقوامی سازش کا حصہ ہے یہ نو کانفیڈنس موشن تو وہاں پہ عدالت جو ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک تو عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ تو زمرہ ہے ہی نہیں سپیکر کا لہٰذا اس پہ اس نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ کل ادام ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہہ سکتی ہے عدالت کہ نہ صرف کہ اس کی جوریزڈکشن نہیں تھی نو کانفیڈنس کو روکنے کی لیکن جس بنیاد پہ نو کانفیڈنس کو روکا ہے یعنی آرٹیکل فائیو کو انوک کر کے نو کانفیڈنس کو ایک بینل اقوامی سازش کا حصہ بتا کے تو وہ اس کے شوائد اس کے پاس بلکل بھی موجود نہیں تھے اب اس میں دو چیزیں ہیں سپریم کورٹ یہ کر سکتی ہے کہ یہ فیصلہ دے کہ ہمیں نہیں پتا کہ بینل اقوامی سازش ہے یا نہیں لیکن سپیکر کے پاس کوئی مواد کوئی ثبوت کسی ادارے کا جو ہے فائنڈنگز نہیں تھی جس کی بنیاد پہ وہ یہ کنکلوڈ کر سکتا تھا کہ یہاں پہ آرٹیکل فائیو کو انوک کر کے جائے کوئی شوائد نہیں تھے جس کا لازمان یہ مطلب نہیں ہوگا کہ بینل اقوامی سازش ہے یا نہیں لیکن یہ ضرور مطلب ہوگا کہ سپیکر کے پاس ایسا کوئی ثبوت یا فیصلہ کسی بھی انکوائری رپورٹ کا سہارا نہیں تھا لہٰذا یہ ججمنٹ یہ آرٹن رولنگ جو ہے سپیکر کی یہ کلا دم ہے تو یہ دو تین طرح سے ٹیکل کر سکتا ہے سپریم کورٹ ایک آسان طریقہ تو یہ کہنا کہ بھئی اس زمرے پہ آپ رولنگ دے ہی نہیں سکتے دوسرا یہ کہ آپ رولنگ اگر دے سکتے بھی ہوتے جو کہ آپ نہیں دے سکتے لیکن آپ کے پاس شوائد موجود ہی نہیں تھے اور اس لیے آپ کی رولنگ غلط ہے اور اس سے پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ بینل اقوامی سازش ہے یا نہیں ہے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی شوائد کچھ نہیں ہے ہم اس پہ کنکلوسف بات کرنے کے مجاز نہیں ہے لیکن سپیکر ریلائی نہیں کر سکتا تھا کسی بھی ایسی چیز پہ جو اس کو انیبل کرتا یہ کنکلوس کرنے کے لیے کہ کہیں سے بھی یا کس بھی طرح سے بینل اقوامی سازش کا حصہ ہے نو کانفرنس موشن لہٰذا وہ مزاج نہیں تھا کہ نو کانفرنس موشن کو دسمس کر سکے اس کا دائرہ کار آرٹیکل سکسٹی نائن میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور میرٹس پہ کوئی مواد بھی نہیں صحیح پارس بھی جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں آپ پارس کیا دیکھ رہی ہیں آپ کیا دیکھ رہی ہیں میں تو پہلے یہ دیکھ رہی ہوں کہ پچھلے اتوار سے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے نا اس کا پتہ نہیں کس کو فائدہ ہوگا لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ برابر پاکستان کو ہو رہا ہے اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ڈالر ٹو پوائنٹ ایٹ سیون کو اس میں اضافہ ہوا ہے ون ایٹی نائن کا ڈالر ہو چکا ہے نہ صرف سیاسی حالات بلکہ ملکیں جو بہت ہی حالات ہیں وہ بھی دن بدن خراب بلکہ بدترین ہوتے ہوئے جا رہے ہیں لگ یہ رائے کہ اس وقت ملک کے اندر کوئی پارلمنٹ اور جو اسیمبلیاں ہیں نا ان کو کوئی ہائیجر کرنے کا مقابلہ چل رہا ہے اور حکومت اور آپوزیشن کی اس حوالے سے ایک سے ایک بڑ کے لاحی عمل یہ سٹرائٹیجیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں لیکن آج سب کی نظرے کورٹ پہ آج نہیں بلکہ پانچ دن سے ہم سب کی نظرے کورٹ پہ ہی لگی ہوئی ہیں اور لگتا ہے کہ آج شاید کوئی فیصلہ آ جائے گا لیکن آج تھوڑا سا یقین اس لیے ہے چونکہ چیف جسٹس کی طرف سے بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آج ہم فیصلہ جو ہے وہ سنائیں گے اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال جو ہے نا وہ اس وقت میں صرف جو حکومتی وکلہ ہے ان کے دلائل آپ دیکھیں تو وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے انہوں نے تو کہہ دیا نا کہ میں تو دفاعی نہیں کر سکتا جو رولنگ دی گئی ہے اس کا لیکن جو حکومتی وکلہ ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ عدالت کو اور آج نہیں کر رہے یہ دو تین دن سے یہی سب چل رہے ہیں کہ عدالت کو اختیار ہی نہیں ہے کہ جو کاروائی اسیمبلی کی اس میں مداخلت کی جا سکے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آرٹیکل سکسٹی نائن کے تحت جو یہ بات کر رہے ہیں اب آرٹیکل سکسٹی نائن کو اگر آپ دیکھیں پہلے میں یہ بتا دوں کہ اگر یہ اس طرح سے ہوتا ہے تو آپ مطلب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو قومی اسیمبلی کے سپیکر ہیں وہ بادشاہ سلامت ہیں وہ جو چاہے رولنگ دے دیں نہ اس کو کوئی چیلنج کرنے والا ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی سوال کر سکتا ہے اب آرٹیکل سکسٹی نائن کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ دستور کے تحت سپیکر کو جو اختیارات دیئے گئے ہیں وہ چیلنج نہیں ہو سکتے اور اس میں بھی ارائیگولیریٹی کا بے ذابطگی کا لکھا ہوا ہے اور اس میں یہ نہیں لکھا کہ اگر سپیکر آئین سے ماورا کوئی رولنگ دے دے تو وہ بھی چیلنج نہیں ہو سکتی ہے تو ایک تو یہ چیز ہے دوسرا آج آپ نے بلکہ پہلے بھی رولنگ ہم اس کو ڈسکس کرتے رہے ہیں یہاں پہ کہ وہ چیلنج ہو چکی ہے خاص طور پر فہمیدہ مرزا کی کیس کی بات اٹھتی ہے جو یوسف رزا گلانی صاحب پر تھا انہوں نے سپریم کورٹ نے اس کو ختم کر دیا تھا اور وہ کیس بھی پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کی عدالت میں لے کے گئی آج ایک اور مزیدار بات آپ نے نئی بخاری صاحب کے دیکھے ہوں گے جو وہ دلائل دے رہے تھے تو لگ یہ رہا تھا کہ وہ تو جیسے سنجیدہ نہیں نظر آ رہے تھے جتنا اس کیس میں ان کو ہونا چاہیے تھا شاید اور وہ پارلمان کی جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کے منٹس بھی اٹھا کے لے کر آئے اور اس پہ وہاں پہ پھر یہ بات اٹھی کہ اس میں موید یوسف اور شاہ محمود قریشی صاحب ان کے دستخط ہی نہیں ہے حالانکہ اجلاس میں بریفنگ جو ہے وہ موید یوسف کی طرف سے دی گئی تھی پھر وہاں پہ ایک اور سوال بھی ہے اٹھا کہ یہ جو رولنگ ہے یہ دیپٹی سپیکر نے رولنگ دی ہے لیکن اس کے اوپر جو دستخط ہیں وہ تو سپیکر نے کیے ہوئے ہیں تو لگ اثر آئے کہ کسی نے پیپر پر لکھ کے کچھ رکھ دیا تھا اور دیپٹی سپیکر صاحب آئے بیٹھے اور انہوں نے اس چیز کو پڑ دیا ہے جلد بازی میں اتنی جلد بازی میں کہ وہ اپنے نام کی جگہ سبکیسر کا ہی نام لے کر چلے گئے تھے اچھا ایک تو یہ چیز اور دوسرا جسٹس اجازن حسن کے رمارکس بھی آپ نے سنے ہوں گے نا انہوں نے کہا کہ اسیمبلی تہلیل نہ ہوتی تو ایوان جوٹی سپیکر کی رولنگ کو ختم کر سکتا تھا لیکن اس موقع پر ظاہر ہے وزیراعظم انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے خود ہی اسیمبلی کو ڈیزول کر دیا ہے تو اب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیپٹی سپیکر کی جو رولنگ ہے نا حکومت اور حکومتی وکلا کے لیے یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کا دفاع کر سکے یا پھر اس کو جائز یا آئینی قرار دلوائے جا سکے اور ٹیف جیسے صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ رولنگ جو ہے وہ غلط ہے لیکن پھر اس کے بعد پارس جو سب سے امپورٹن چیز آ جاتی ہے نا سامنے وہ یہ کہ اب اگر یہ اندازہ ہو رہا ہے اب تمام جو جن دلائل کی جانے باپ اشارہ کر رہے ہیں ایسے پہلے یہاں پر جو بھی کچھ ڈسکس ہو رہا ہے اس سے اب آئیڈیا یہ ہو رہا ہے کہ کچھ وضاحت آ گئی ہے کچھ کلارٹی آ گئی ہے لیکن اس کے بعد پھر جو فواد چودری یا دیگر لوگ ان کی طرف سے جس قسم کے رمارک سامنے آ رہے ہیں جس قسم کی باتیں وہ فواد چودری کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ وہ مواد سامنے رچیں جس پہ یہ رولنگ دی گئی ہے تو سب سے بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ پاور تھی نا آپ عدالتی کمیشن بنا دیتے تحقیقات اس کی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی دوسری طرف یہ والا معاملہ بھی چلتا رہتا لیکن آپ کے اب خواہش یہ ہے کہ پہلے یہ والے معاملات لیٹر گیٹ والے معاملات سامنے دیکھیں اور پھر اس کے بعد آگے کوئی ججمنٹ دی جائے جب پاور میں ہوتا ہے تو کسی کو کچھ یاد نہیں آتا اس وقت صرف یہ یاد ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اقتدار ہے اور ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے جب یہ اقتدار ہاتھوں سے جاتا ہوا یا خطرے میں نظر آتا ہے اس کے بعد پھر ان کو سمجھ آتی ہے ہمیں یہ بھی کرنا تھا ہم وہ بھی کر لیتے ہیں اگلا اقتدار ملا تو پھر وہ دعوے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں تو جو وقت ہوتا ہے اس کو صرف ضائع کیا ہوتا ہے شباز شریف صاحب کر رہے ہیں عدالت میں کھڑے ہو کر نہیں شباز شریف صاحب بھی کیا کہہ رہے ہیں شباز شریف جب وہ عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوہو اب ہم اصلاحات کریں گے چونکہ پہلے دفعہ پاکستان میں ان کی حکومت آئی گی تو اب یہ اصلاحات کی وہ اصلاحات انہوں نے اس کے اوپر کر رہے ہیں وہاں کے بھی ایک ہی ایشو ہے کہ اب جو نیکسٹ ایشو ہوگا جب یہ سارا یہ معاملہ جو اس وقت چل رہا ہے یہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد اگر یہ الیکشنز میں جاتے ہیں تو سب سے بڑا ایشو ہوگا ایوی ایمز کا اپوزیشن کے لیے اور دوسرا جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ووٹنگ کا ایشو ہے میری کئی اپوزیشن کے لوگوں سے بات ہوئی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں چاہے ایک دو مہینے کے لیے یہ حکومت مل جائے ہم نے آکے صرف ان چیزوں کو اڑا دینا تھا ختم کرنا تھا بٹ دی پرابلم اس کی ایلیکشن کمیشن بھی تو رہی نہیں ہے نا کہ ایوی ایم کے ساتھ انہوں نے بھی کہہ دیا وہاں سے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے امران بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں امران ذرا میں یہی والے کوششن کو لے کر آگے بڑھتی ہوں سارے کے سارے اپنے ہی لوگ ہیں فواد چودی صاحب جس قسم کا بیان دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پھر نائنٹین فورٹی سے جدو جہد کا آغاز کرنا پڑے گا اگر فیصلہ بقول ان کے جو بھی فیصلہ آتا اور وہ ان کے حق میں نہیں آتا تو جسٹیفائیڈ لگ رہے ہیں آپ کو یہ اس قسم کا بیان نائنٹین فورٹی سے پاکستان کی آزادی کا آغاز کرنا پڑے گا نہیں نہیں کل والا جو فضل الرحمن صاحب کا بیان تھا کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو ہم نہیں مانیں گے وہ جسٹیفائیڈ تھا دیکھیں ہم میں وہی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہم نے چھاننی بہت ٹائٹ کر دی ہے بہت زیادہ اگر یہی بیان پی ایملن والے دیں یعنی سپریم پکوڑے کا آگیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو پی ایملن کے لوگوں کی جانب سے اور کس کس طرح کے تانے ان کو دیے گئے ججز کو گزشتہ تین دن میں جیسے ٹارگٹ کیا گیا جیسے ان کی فیملیز کے نام نکال نکال کر ان کو ٹارگٹ کیا گیا اس وقت ہم نے اس پر ٹرانسپیشن نہیں کی کہ بدتمیزی کی جا رہی ہے نہ پی ایملن کی جانب سے نہ پی پر پارٹی کی جانب سے نہ باقی جماعتوں کی جانب سے تو ہم نے چیزوں کو لیٹ اٹ گو ہم جانے دے رہے تھے آج فواج چوہدری نے ایک بیان دی ہے دیکھیں اس کا موقف یہ والا ٹھیک ہے کہ وہ جو اصل معاملہ تھا جس معاملے کی وجہ سے سپیکر نے یہ رولنگ دی اس معاملے کو دیکھ لیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اب سپیکر اس فیصلے پر پہنچا اس کو یہ لگا کہ بیرونی سادش ہو رہی ہے مجھے رولنگ دے دنی چاہیے اس نے دے دی اب رولنگ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے اس کے اوپر تو سپریم کورٹ آ پاکستان فیصلہ کرنے جاری ہے اور بظاہر یہی فیصلہ کے رولنگ غلط ہے لیکن جس بنیاد پہ اس نے رولنگ دی اس بنیاد کے اوپر کسی قسم کی اس مواد کو چیکی نہیں کیا گیا ان کیمرہ چیک کر لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت کو دے دیتے ہیں وہ ڈاکومنٹ ان کیمرہ چیک کر لیں پتہ تو کریں کہ لیٹر گیٹ ہے کیا پتہ تو کریں کہ سپیکر کے دماغ میں کیا چل رہا تھا جس کی وجہ سے اس نے وہ رولنگ دی یہ بڑا سیریس ایک ایشو ہے اور یہ رہے گا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جب حکومت تھی اس وقت ان کو اس پہ کاروائی کر دینی چاہیے تھی تو پھر سارے یہ کہہ رہے ہوتے کہ پھر غدار بنا دیئے پاکستان میں آپ نے پھر آپ نے غداریوں کے مقدمے بنا دیئے فواد چوہدری نے بطور وزیر قانون جس وقت انہوں نے چار سنبھالا کیونکہ یہ سب کچھ آپ کو پتا ہے بہت تیزی سے ہوا ہے جس وقت فواد چوہدری نے چار سنبھالا انہوں نے سائن کیا کمیشن بنانے کے لیے اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے گا اور اس کی تحقیقات کی جائیں گی کہ لیٹر گیٹ کا کیا تعلق ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ اس پہ کام کیا جائے گا اسی کے اوپر وزیر آدم پاکستان بھی میٹنگ کر کے کہہ چکے ہیں کہ اس کے اوپر بقاعدہ تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے چاہے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ تو عدالت کے سامنے جائے گا عدالت جوڈیشل آفیسرز جو ہے وہ دیں گی اور اس کے مطابق وہ کمیشن بنے گا اور پھر معاملہ آگے بڑے گا بات بڑی سادہ ہے بات بڑی سادہ ہے جس ایک نکتے کو لے کر فواد چوہدری یہ کہہ رہے ہیں یا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب پہلے یہ تو دیکھیں سپیکر نے یہ رولنگ دی کیوں سپیکر کے پاس یہ اطلاع تھی یا ان کے پاس یہ انفرمیشن تھی کہ جناب امریکی مداخلت کے اوپر پاکستان میں حکومت گرائی جا رہی ہے وہ نے کہا یہ ایسے تو نہیں گرنے دیں گے حکومت اور پھر بعد میں سملیاں تحریل ہو گئیں ایکچولی معاملہ یہ نہیں ہے ہم وہ بات کیوں نہیں کرتے جو ہونے جا رہی ہے وہ بات کر لیتے ہیں نا بات یہ ہے کہ ہر حال میں اگلے انتخابات سے پہلے ایک حکومت بنانی ہے اور یہ سکرپٹ کا حصہ ہے عمران خان صاحب نے اس سکرپٹ کو توڑنے کی کوشش کی تھی جو سکرپٹ بیرون ملک سے آیا اس کا یہ حصہ ہے کہ پہلے عمران خان کو نکالا جائے گا پھر ایک حکومت بنائی جائے گی وہ جو حکومت بنے گی تھوڑے عرصے کے لیے وہ کوئی ڈالر سستہ کرنا چیزوں کی قیمتیں کم کرنا پاکستان کی معیشت کو زنبھالا دینا یہ سارا کچھ نہیں کر رہی ہوگی وہ فوری طور پہ انتخابی اصلاحات کے اندر وہ ترامیم کرے گی وہ قانون میں تبدیلیاں کرے گی اور وہ الیکشن کا پورا سسٹم یا الیکشن کے پورے رولز کو اپنے مطابق بنائے گی اس طرح کا بنائے گی جو ان کے لیے زیادہ قابل قبول ہو اور جس میں وہ پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کی پارٹی کو زیادہ ڈینٹ کر سکیں اور اسی ٹائم ڈیوریشن کو جب ان کے پاس حکومت ہوگی پنجاب میں اور وفاق میں یہ کیچڑ اچھالنے کا کام کریں گے بے شمار یعنی اگر اتنے تین ساڑھے تین سال کے بعد ان کو ایک فرا خان ملی ہے نا اور اس کے خلاف بھی جتنے لوگوں نے ابھی تک بات کی ہے جو لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو بہت اچھل اچھل کے بات کر رہے ہیں ان تمام لوگوں نے ایک بھی ثبوت پیش نہیں کیا وہ سارے کے سارے یہی کہتے ہیں میں دیکھیں سٹوری یہ میں نے دی تھی عارف امید بھٹی صاحب نے دی تھی ان لوگوں کا تو تعلق ہی کوئی نہیں تھا یہ تو سارے بیٹھے ہوئے تھے وزارتوں میں یہ تو سارے انجوائے کر رہے تھے اور جو لوگ آج شور مچا رہے ہیں انہوں نے تو کبھی فرا خان کا نام بھی نہیں سنا تھا نہ مریم نواز کو پتا تھا نہ کسی اور کو سٹوری کس نے کی تھی میں نے کی تھی اور عارف امید بھٹی نے کی تھی اور تب ہی کر دی تھی دوزار اٹھارہ انیس میں جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا کہ اس عورت کا انفلونس پنجاب میں زیادہ ہے لیکن ایک بھی ثبوت میں گارنٹی کرتا ہوں ان لوگ پاس نہیں ہے فرا خان کے خلاف ہے ثبوت لے کریں کیس بنائیں اپلیکیشن دیں یہ صرف مڈ سلائڈنگ ہوگی اور الیکشن کے رولز کو تبدیل کیا جائے گا تاکہ اگلے انتخابات کے لیے عمران خان کے لیے جو میدان ہے اس کو بالکل تنگ کر دیا جائے اور وہ الیکشن نہ جیت سکے دیکھیں اب غور کریں نا پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی تمام فورسز تمام میڈیا تمام جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں اناثر ہیں وہ سارے عمران خان کے خلاف ہو گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اگا ہوا چلی سارے کے سارے وہ اکیلہ کھڑا ہو گیا ایک طرف سب کے سب ایک طرف کھڑے ہو گئے وہ میڈیا والے جو کل تک کہتے تھے کہ عمران خان بہتر آدمی ہے وہ جو کہتے تھے کہ یار شہباز شریف اور مولانا فضل الرمان اور زرداری اللہ توبہ اللہ توبہ ان کے مقابلے میں تو عمران خان فرشتہ ہے وہ سارے بھی آج عمران خان کی ایسی طریق پھیر رہے ہیں تو کوئی تو وجہ ہے نا کہ اس کو اکیلہ کر دیا ہے میرے خیال میں ایک سب بیر بگ میں اپنی ایک رائے دینا چاہتی ہوں مطلب اگر جو کچھ کیا گیا ہے اسیملی میں تین تاریخ کو اگر اس پر عمران خان کے اقدام کی مخالفت کرنے کا ارگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پچھلے جتنے بھی ان سب کو فرشتہ سمجھنا شروع کر دیا ہے ایک چھوٹے سا بریک مجھے لینا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ان سے گین جی ایک طرف سپریم کورٹ کا معاملہ ہے انتظار کیا جا رہا ہے وہاں سے فیصلہ آنے کی توقع ہے کچھ دیر میں کچھ لمحات میں اور دوسری طرف پنجاب اسیملی کا بھی معاملہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے یہاں پر اپوزیشن نے ادم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ جمع کروا گیا ہے سپیکر کے خلاف سپیکر پنجاب اسیملی سلاش سی ایم ان ویٹنگ پرویز الائی صاحب سپیکر پنجاب اسیملی کے خلاف تحریک کا مطن سامنے آیا ہے اور چودری پرویز الائی پر اس اہوان کی اکثریت کا اعتماد نہیں رہا ہے آسیم نصیر ذرا جلدی سے مجھے اس کی ڈیٹیل دیں آجی بالکل اسے جو اپوزیشن کی طرف سے سمیلہ خان تاہر کلیس یندو پیر اشرف رسول خواجہ سلمان حفیق اور میاں عبدالروف جو تھے انہوں نے جا کے یہ سپیشل سیکسٹی چودری آمیر حفیق کو جمع کروائی ہے اس وقت اس کی بغیرات اور اس کی ریسیونگ لے ری گئی ہے اور ساتھ ساتھ جو اس کی قرآتات کے اندر کہا گیا ہے کہ سپیکر پنجاب اسیملی چودری پرویز الائی اہوان کے اندر ان کے پاس امدری تدار نہیں ہے اس نے وہ اپنا ایوان پہ جو یہ حیثیت ہے بطور سپیکر کی اس سے انہیں اپنے ہوتے سیلہ رہا ہوں گا بہت شکریہ آسیم دوبارہ ہوں گی آپ کی طرف ڈیٹیلز لیں گے اس حوالے سے اگین شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو راسترم پہ گفتگو کی گئی ہے کہہ رہے ہیں غداری کے الزام کے ساتھ الیکشن کیسے لڑیں گے ہم الزام کے ساتھ گھر والوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں غداری کا الزام جنہوں نے لگایا ہے وہ ثابت کریں اسی طرح کی بات کچھ دنوں پہلے بلاول بٹو زرداری صاحب نے ایک ٹویٹ کے ذریعے ڈی جی آئی ایس پی آر سے اس بات کی وضاحت مانگی تھی کہ وہ جو ون نینٹی سیون لوگ ہیں جن کا جو کہ آپوزیشن کا حصہ بن چکے تھے عدم احتمال کی تحریک میں جو ووٹ دے رہے تھے اگر ان تمام کو غدار کہا گیا ہے تو پھر اس کو وضاحت کریں اس کو ثابت کریں اور پھر اسی طرح کی بات آج راسترم پر شہباز شریف صاحب نے بھی کیا ملک صاحب کامنٹ کی جائے گا دیکھیں اس کی اوپر جو ہم نے خبر یہاں ہم نے تو یہ بتایا گیا تھا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس کے اندر ڈیپلومیٹک نارمز کے خلاف وہ لینگویج یوز کی گئی ہے صرف اس کا حوالہ کسی ایکسٹرنل انٹرفیرنس کا یا لوکل سہولت کاری کا اس میں دخل نہیں ہے نہ ایسے کوئی ثبوت ملے ہیں انٹیلیجنس کے اداروں کو یہ میں نے ہائیلی پلیسٹ اوفیشل سورسز سے بقاعدہ تحریری جواب تھا جو میں نے یہاں پروگرام میں پڑھ کے بتایا اور میری توکو یہ تھی کہ سپریم کورٹ نوٹس کر کے تو یا ڈی جی آئیس آئی یا آرمی چیف دونوں میں سے کسی ایک کو بلا کہ جیسے میمو گیٹ میں ایفی ڈیوٹ لیا گیا تھا وہ ایفی ڈیوٹ لے گی یا ان کیمرہ ان سے وٹنس ہوگا ریکارڈ ہوگا ان کا سٹیٹمنٹ اس کے بغیر یہ معاملہ کلوئی اور اس کا ہونا نہیں چاہیے ویسے ڈی جی آئیس آئی اگر آکے کہتے ہیں کہ یہاں پہ لوکل سہولت کار موجود تھے تو پھر اس کی سزا کا عمل شروع ہونا چاہیے غداری کے اوپر ان کو سزائے موت دینی چاہیے اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملے تو پھر ان لوگوں کو کلیرنس مل جائے گی اس کے بغیر فیصلہ ہونا نہیں چاہیے ویسے اصول تو یہی ہے یا ایسا اس کی تحقیقات کر سکتی ہے یا آرمی چیف اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر بیٹھے تو ان کے پاس یہ تفصیل ہوگی دونوں سے اس کے اوپر وہ تو آگیا ڈاکومنٹ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے منٹس کی تفصیل آگی اب جس نے تحقیق کرنی ہے اس سے آکے ایک ویٹنیس تو لیں اس سے ایفی ڈیویڈ تو لیں چاہیے ان کیمرہ بیان ریکارڈ کریں چیمبر میں اپنے چیف جسٹس ریکارڈ کریں لیکن وہ آنا چاہیے اس کے بغیر کلوئیر نہیں آنا چاہیے وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو اگر وہ کہتے ہیں سولتکاری کی شباز شریف نے کی زرداری نے کی فضل الرحمان نے کی تو اس کی سزا موت ہے اس سے چھوٹی سزا نہیں ہے اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں کی ہے تو پھر اس کو کلین چیٹ مل جائے گی بالکل ٹھیک ہے اب عمران ذرا یہ سیچویشن اس بارے میں بتائیے گا یہ جو ابھی فیصلہ سامنے آ رہا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں کا اگلا لائے حمل ہوگا کیا ان کا نیکسٹ سٹیپ ہوگا کیا اگر تو یہ سیچویشن آگے انتخابات کی طرف ہی جاتی ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا عدالت کی جانب سے بھی میپ دیکھ رہی تھی کہ اب جو ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ انتخابات کے حوالے سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آگے انتخابات کی طرف جانا ہے کیا نہیں جانا تو اگلا پی ٹی آئی کا اپنا لائے حمل ہوگا کیا ویسے دیکھیں جانا تو الیکشن میں ہی پڑے گا جو مرضی کر لیں جتنا مرضی کو بھاگ لے جانا تو الیکشن میں ہی پڑے گا اور الیکشن ہی الٹی میٹ سلوشن ہے جہاں تک معاملہ ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کا ایک چیز کیا ہے ایک تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ پوری کی پوری اسمبلی غددار ہے عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ ایک سو ستانوے لوگ جو میرے خلاف کڑے ہیں یا پچانوے یا دو سو لوگ وہ سارے غددار ہیں اس نے کیٹیگورکلی کہا کہ کچھ لوگوں پر مجھے شک ہے جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو شامل ہیں اس گیم کے اندر اور میڑ جعفر اور میڑ صادق ہیں اور باقی انہوں نے کہا وہ استعمال ہو رہے ہیں اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ نا جانتے ہوئے استعمال ہو رہے ہیں عمران خان صاحب نے اس طرح کے الفاظ استعمال کی ہیں اس سے ملتے جلتے تو ایک تو سب کو وہ غددار نہیں کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی غدداری والا گیم نہیں ہے کھیل نہیں ہے یہ دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ بیرونی ملک سے ایک حکم نامہ آتا ہے کہ جناب عمران خان کو نکالو تو مافیاں عمران خان کو نہیں نکالتے تو پھر ہم برا حال کر دیں گے اور برے جو اثرات ہیں اس کے لئے آپ تیار رہے ہیں یہ چیز تو پاہر سے آتی یعنی بیرونی مداخلت تو ہے بیرونی ملک نے مداخلت تو کی ہے اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اندرونی لوگ اس کے در شامل ہیں یہ ایک الگ چیز ہے ان دونوں کو آپ جوڑی نہیں سکتے یعنی is it possible کہ شباز شریف اور مولانا فضل الرحمن صاحب امریکنز کے ساتھ بیٹ کر ایک ایگریمنٹ سائن کریں جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ جراب ہم نے عمران خان کو نکالنا ہے اور وہ ایگریمنٹ جو ہے اس کی ایک کوپی عمران خان کو بھی بھیجنے یہ تو ممکن نہیں ہے یہ تو possible ہی نہیں ہے تو یہ سادشیں ایسے پکڑی نہیں جاتی آپ نے دیکھنا کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بیرونی ملک سے جو چیز آئی ہے وہ جالی ہے یا اصلی ہے پہلی چیز آپ نے یہ دیکھنی ہوتی ہے اپوزیشن کا پہلا کلیم یہ ہے سب کا کہ وہ جالی ہے وہ لیٹر ہی جالی ہے وہ اصلی ہے ہی نہیں جبکہ اس کے اوپر وہ لیٹر مختلف جگہوں پہ جاتا ہے ایمپورٹن خبر آ رہی ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ سنائے جائے گا تقریباً اس کا وقت دیا گیا ہے ساڑھے سات بجے یعنی کہ مغرب کے بعد اور یہاں اسلام آباد میں روزہ کھلنے کے تقریباً ایک گھنے فیصلہ سنائے جائے گا تو اس میں تھوڑا سا ڈلے آیا ہے آج پھر روزہ افتار ہو جائے گا یہ بات آپ یقین رکھیں آج روزہ افتار ہو جائے گا آج حکومت اپوزیشن سارے تیاری رکھیں سب اپنا اپنا پول کرنا ہے خالی صاحب یہ وقت انہوں نے جو رکھا ہے اس میں سارے سوالات جو اس وقت اٹھے ہیں عام طور پر ہوتا یہی ہے جو بھی کوئی امپورٹن چیزیں ہوتی ہیں اگر اس کی سماعت تھوڑی سے لمبی ہو جائیں تو پھر عام طور پر عدالت وقت لے کے اور پھر سارے پوائنٹ پر غور کر کے اس کے بعد اس کا فیصل کریں لگتا ہے یہی ہے چونکہ کافی دنوں سے نظر جمعی ہوئی تھی تو حکومت کے سامنے ساری صورتحال ہے اور لگتا ہے کہ آج کوئی فیصلہ ہو جائے اور ہو جانا چاہیے چونکہ پاکستان کے عوام دل سے یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک صورتحال اس وقت میں چل رہی ہے اس کو جل سے جل منطقی انجام تک پہنچایا جائے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور اب بہت ہو گئی ہے اچھا ہے کہ آج فیصلہ آجائے ہیدر وعید صاحب کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب نے بڑا اچھا وقت دے دیا ہے مجھے روز آج افتار ہو جائے گا ساڑھے سات بجے یہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد جو سنایا جا رہا ہے لگتا ہے آپ کو یہی ہونے والا ہے یا کچھ کہیں نہ کہیں بیچ کی راہ مل جائے گی کوئی فیس سیونگ مل جائے گی دیکھیں فیصلہ تو آئے گا اب اگر اس فیصلے میں کوئی درمیانہ راستہ اپنایا جاتا ہے آرٹیکل 84 کو اس طرح وہ پڑھتے ہیں کہ پبلک انٹریسٹ کا یہ بھی مطلب ہے کہ آئین شکنی کے باوجود جو ہے پبلک کے انٹریسٹ کو ہم درست کرنے کے علاوہ بھی کسی طرح کریں یہ سارے معاملات تو ابھی قبل از وقت ہیں لیکن یہ ضرور ہے اور یہ واضح ہے کہ رولنگ جو ہے اس کو کل ادم قرار دینے کا جو نیسیسری کانسیکونس ہے وہ تو بہت آسان ہے وہ یہ ہے کہ بھئی نو کانفیڈنس موشن پر کا ساتھوں دن آپ کو پھر مل جاتا ہے اور آپ ووٹ کریں اس پر لیکن ابھی تک کی جو بات ہوئی ہے رولنگ کے کومنٹ کے بعد اس سے اندیہ تو یہی ملتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب رولنگ کو اگر کل ادم قرار دیا جائے گا تو لازمان نو کانفیڈنس موشن پر ہی ووٹنگ ہوگی ہو سکتا ہے کوئی اور راستہ جو ہے وہ بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہو ڈیلیبریشن میں شاید نئے الیکشنز کی طرف جانے کی بھی بات ہو اور میں نے پہلے بھی کرن اس پر بچکتی سے خان صاحب کیا رویہ کچھ اس طرح کا رہا ہے کہ جو میرے خیال سے دانستہ طور پر یا کسی اور طرح سے کہیں نہ کہیں یہ باور کرانا چاہتا ہے اداروں کو کہ دیکھو آپ کچھ بھی کر لوگے میں یہ اقتدار نہیں چھوڑوں گا آپ کو کہ نو کانفیڈنس پر ووٹنگ ہو میں جا کے کاؤنٹ نہیں کرواؤں گا مطلب ایک اشارہ وہ اس طرف انتہا رویہ یہ دے رہا ہے مجھے نہیں پتا ایکچولی کیا ہے رویہ یہ دے رہا ہے جو کلوزنگ اوبزرویشنز ہے نا حیدر حیدر جو کلوزنگ اوبزرویشنز ہے جو بھی لاس اوبزرویشنز ہمیں ریپورٹ ہو رہی ہیں اس سے کرن ایک تاثر بڑا کلیر مل رہا ہے وہ پتہ نہیں آرڈر کا حصہ بنتا ہے وہ لگتا ہے کہ عدالت کا دل یہ ہے کہ الیکشن کا عمل آگے بڑھ جائے عدالت کی مرضی لگتی ہے یا اس کی انٹینٹ لگتی ہے وہ رضا ربانی سے بھی بات کرتا ہے اور دل بڑا کرنے کی بات کر رہے ہیں آجی صحیف اللہ کیس کو کورٹ کیا جا رہا ہے آجی صحیف اللہ کیس کو وہ جو محمد خان محمد خان نے بیٹڈ سیا اس کو کورٹ بھی کیا جا رہا ہے اور مخدوم علی خان نے بار بار اس کا حوالہ بھی دیا ہے اور چیف جسر نے کہا کہ آج آپ اس پر بڑی تیاری کر کے آئے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کوئی اس قسم کی بات ہو سکتی ہے لہٰذا اس لیے میں اس کی تیاری کرتا ہوں لیکن پھر صاحب یہاں پر ڈسکشن کے لیے پھر ایک اور نکتہ سامنے آ جائے گا اگر انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو پھر انتخابات کیسے ہوں گے دیکھیں اس میں جنی جو کیس کو سامنے رکھے جنی جو کیس یہ تھا کہ سامنیاں غلط توڑی گئی عدالت نے قرار دیا کہ یہ غلط توڑی گئی لیکن الیکشن کا عمل کیونکہ آگے بڑھے چکا ہے تو عوام کی طرف چلتے ہیں ایک دو سکر صاحب میں نے یہ بتایا تھا سر ون ایٹی فور تھری ایک جو نہیں ایک جملہ اور ساتھ لے لیں کہ اسلام بیگ صاحب نے اطراف کیا تھا کہ میں نے اس وقت جو وزیر قانون ہے وسیم سجادہ صاحب ان کو پیغام دے کے بھیجاتا ایک سڑک کا فاصلہ یہ اس وقت کی ایک ہیڈ لائن تھی ایک سڑک کا فاصلہ سپریم کورٹ کے درمیان ایک سڑک کا فاصلہ تو اب ایک فرد سڑک کا فاصلہ نہیں ہے فاصلہ زیادہ اور ملی صاحب کبھی جو ہے وہ صرف سڑک انگرنے کا فاصلہ سمیشن میں یہ کہہ رہی ہے کہ چار ماہ سے پہلے انتخابات نہیں کرائے جا سکتے اگر الیکشن کی طرف تو دیکھیں انڈیا جانا ہی ہے اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر اپوزشن بھی تو تیار رہی ہے ان کے کچھ اور پلانز ہے پھر ایک نیا پروپاگینڈا سامنے بسکل آپوزشن کہہ رہی ہے کہ ہمارے اوپر غداری کے ایسے الزامات لگا دیا ہیں اس کے وجہ سے اس کے لئے اور بھی کچھ باتیں سامنے نہیں کی جاتی کیا دکھائیں گے وہ اس وقت بڑاڑی کے الزامات تو چلے جائیں گے جہاں رولنگ کا لندہ مکی تو غداری کے الزامات تو چلے جائیں گے لیکن ای بی ام کا کیا ہوں گا اوورسیز پاکستانیز ووٹ کریں گے نہیں کریں یہ ہی میں نشو ہے اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کا بسلہ ہے سر حیدر صاحب ہم اس جملے کو لے کر چلیں افطار ہونا ہے نہیں ہونا آج ساڑے ساڑے تو ذرا اس پر اپنا کمیٹ دیز تاکہ میں آپ سب کی رائے لے لوں دیکھیں میں اس پر صرف یہ کہوں گا کہ یہ اس لیے اہم ہے کہ آگے الیکشن کی طرف ہم جاتے ہیں اور کوئی حکومت نہیں نہیں بنے سیدھا عبوری حکومت کی طرف ہم جاتے ہیں تو اسے دو تین چیزیں ہوں گی یہ جو اصلاحات کی بات ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ہوگا نہیں ہوگا ای بی ایم استعمال ہوگی یا نہیں ہوگی یہ پھر کیر ٹیکرز اور ای سی پی کے درمیان تیہ ہوگا اور امپورٹنٹلی خان صاحب پہ جو کیچڑ اچھلنا تھا اور خان صاحب پہ کے جو آگے معاملہ تو اب بگڑنے تھے جو ہے قانونی طور پہ ممکنہ طور پہ تو وہ پھر کیر ٹیکرزو نہیں کر پائیں گے ان کو تو امپاشن نظر آنے تو خان صاحب کو یہ بہت ایوری خان صاحب پہ بہت بریک کی کال دی جاری ہے کافی دیر سے میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد ہیڈ لائنز کے بعد واپس آ رہی ہوں